موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله المین نبینا محمد وعلى آله واسحابه يجمعین ومن تبعهم بإحسان نلا يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عنیتم حریص عليكم بالمؤمنین رؤوف رحیم رب شحل صدری ویسل لیمری وحل لقدتا من لسانه يفقه قولی رب زدن علما اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید احترم اسلامی بھائیو اسلامی بہنوں آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر گیارہ کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے پارے کی شروعات میں جنگ تبوک کا جو تذکرہ ہے اس کی چند مختلف شکلیں اور مختلف چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات جو ذکر کی ہے وہ منافقوں کا اعتذار ذکر کیا ہے اس جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سارے لوگوں کو شرکت کرنی تھی سارے لوگوں کو شمولیت اختیار کرنی تھی لیکن بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں منافقوں کے ایک بڑی تعداد پیچھے رہ گئی جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقوں نے آ کر عذر کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول بول کر بہانے پیش کیے کہ ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ تھا ہمارے ساتھ یہ تھا ہمارے ساتھ وہ تھا اسی کا تذکرہ کی اللہ نے اعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم کہ یہ لوگ آپ کے سامنے جب آپ واپس پلٹ کر آئے تو آ کر عذر پیش کرتے ہیں بہانہ پیش کرتے ہیں حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ لوگ جھوٹے اور پھر اسی تذکرے کے دوران اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار صحابہ کے منحش کو اپنانے والوں کی تعریف کی ہے اور کہا ہے اللہ نے کہا کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ ایمان لانے میں سبقت لے گئے اور جن لوگوں نے ان کی اتباہ کی احسان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کے ساتھ ایسے لوگوں کے لئے کتنا بڑا مقام ہے اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لئے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے پھر اللہ رب العالمین نے اسی جنگ تبوک کے تذکرے کے دوران ایک مسجد کا تذکرہ کیا ہے جسے منافقوں نے بنایا تھا اور جسے اللہ نے مسجد ذرار کا نام دیا ہے اس مسجد بنانے کا پسے منظر کیا تھا اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا آیت نمبر ایک سو آٹھ سے ایک سو دس میں والذین اتخذوا مسجدًا ضرارًا وکفرًا وتفریقًا بین المؤمنین ہوا کیا؟ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے سفر سے پہلے منافقوں کے ایک جماعت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے آپ چلیں اور اس کا افتتاح کر دیں اور خیر و برکت کی دعا کر دیں ہم نے یہ مسجد اس لئے بنائی ہے کیونکہ ہمیں اس مسجد میں یعنی مسجد نبی میں آنے میں پریشانی ہوتی ہے معذور لوگ ہوتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں بوڑے ہوتے ہیں بارش کے دنوں میں اور دیگر آئیام میں آنے میں پریشانی ہوتی ہے ہم نے مسجد بنائی ہے تاکہ ہم وہاں پر اللہ کی عبادت کر سکیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنگ تبوک کے سفر کے لئے بلکل تیار تھے اس لئے آپ نے کہا کہ میں واپسی میں آؤں گا اور پھر اس کے بعد مسجد میں آ کر وہاں افتتاح کروں گا خیر و برکت کی دعا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا لیکن جب آپ جنگ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا کہ یہ مسجد وہ مسجد نہیں ہے یہ مسجد اس مقصد کے لئے نہیں بنائی گئی ہے جس مقصد کے لئے مسجدیں بنائی جاتی ہیں پھر کس مقصد کے لئے بنائی گئی تھی اللہ نے کہا وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مَسْجِدًا ذِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی مسجد ذرار نقصان پہنچانے کے لئے ایسی مسجد جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے بنائی گئی تھے وَكُفْرًا اور کُفْرِ کے ارادے سے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لئے جدائی پیدا کریں وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لئے پناہ گاہ کے طور پر یہ مسجد بنائی گئی تھے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اور یہ منافقین آ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہے ہمیں خیر و برکت چاہتے ہیں اور ہم نے اس لئے مسجد بنائی ہے تاکہ یہاں کے کمزور بوڑے اور ضعیف لوگ جو وہاں تک نہیں آسکتے وہ اس میں نماز پڑھ سکتے وَاللَّهُ يَشْحَدُ إِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ لوگ جھوٹے پھر اللہ نے کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لَا تَقُمْ فِيهِ عَبَدَ آپ اس میں قطعی طور سے آپ نماز پڑھنے کے لئے متجائیے گا لَمَسْجُدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى جو مسجد تقوی کے بنیاد پر بنائی جاتی ہے اس مسجد میں عبادت کرنا یہ بہتر ہے افضل ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے ارادے کا علم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو جو غلط نیت اور غلط ارادے کے ساتھ غلط مقاصد کے لئے بنائی گئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھانے کا حکم دے دیا اسی طریقے سے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جو معاہدہ ہے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے مال کے بدلے ان کی جان کے بدلے انہیں جنت دے دیا ہے ان کے مال اور ان کی جان کو خرید کر انہیں جنت دے دیا ہے تو قاتلون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں تو مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اس راستے پر چلا جائے جو اس طریقے کو اختیار کر لے پھر اللہ نے آگے چل کر کہا مَا کَانَ لِنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا الْقُرْبَا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّوْا مَسْحَابُ الْجَحِيمِ کہ کسی بھی نبی کے لیے کسی بھی ایمان والے مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرق رشتے داروں کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرے یعنی کوئی آپ کا رشتے دار ہے چاہے وہ آپ کی ماں ہو آپ کے باپ ہو بہن ہو بھائی ہو کوئی اور رشتے دار ہو اگر شرک کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی ہے اور آپ کے پاس یہ آپشن نہیں بچتا اسی جنگ تبوک کے اندر صحابہ میں سے بھی تین صحابہ پیچھے رہ گئے نہیں جا سکے وہ لوگ بھی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقوں نے کہا کہ تم بھی جا کر جھوٹ بول دو بچ جاؤگے بہانے تراش لو اور سزا سے تکلیف سے بچ جاؤگے منافقوں نے انہیں ورغلایا انہیں بہانے بنانے کے لیے نصیحت کرتے رہے اور بولتے رہے لیکن یہ تین صحابہ قعب بن مالک مرارہ بن ربع حلال بن عبیہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تین صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سچ سچ بات بیان کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ یہ اور یہ معاملہ تھا ہم نے حسوستی اور غفلت کی وجہ سے اس جنگ میں ہم شرکت نہیں کر سکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جانے کے لیے کہہ دیا اور پھر اس کے بعد تمام صحابہ کو یہ حکم دیا ان تینوں لوگوں سے بائیکارٹ کر لیا جائے سوشل بائیکارٹ کر دیا گیا نہ بات چیت نہ کسی اور طریقے کا معاملہ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ یہ ایام یہ دن جو تھے یہ ہماری زندگی کے مشکل ترین دن تھے سخت ترین دن تھے کہ ہم نے سچ بولا اور اس سچ بولنے کی وجہ سے ہمارے اوپر اتنی مشکلات آئیں پریشانی آئیں لیکن آخرکار نتیجہ یہ ہوا کہ پچاس دن کے بعد چالیس دن تک صحابہ نے بات چیت نہیں کی اور چالیس دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروانہ یہ پیغام آ گیا کہ اب بیویاں بھی الگ ہو جائیں یعنی اب بیویاں بھی بات چیت بند کر دیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس دنوں کے معاملہ جاری رکھا اور پچاس دن کے بعد سچ بولنے کا فائدہ سچ بولنے کا انعام ان تینوں صحابہ کو ملا اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کی سچائی کا فائدہ ان کی سچائی کا بدلہ انہیں عطا کیا اور کہا اور اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے اور دیکھیں سچ بولنے کا اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ اللہ نے ان تینوں صحابہ کی سچائی کا تذکرہ اپنے قرآن کے اندر ذکر کیا اور تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان جیسے سچے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لو اپنے آپ کو انکلیوڈ کر لو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 122 میں علم دین سیکھنے کے لئے سفر کرنے کی نصیحت کی ہے فرمایا فَلَوْ لَا نَفَرَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ کی مسلمانوں کی ٹیم میں مسلمانوں کی جماعت میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو علم دین حاصل کرنے کے غرص سے نکلیں لِيُنْ دِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ تاکہ جب وہ واپس آئے علم دین حاصل کر کے تو اپنی قوم کو ڈرانے کا کام کریں اپنی قوم کو نصیحت کرنے کا کام کریں لَعَلَّهُمْ يَحْضَرُونَ تاکہ قوم درے لوگ دریں اور اللہ کی طرف واپس بلٹنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین نے آگے چل کر آیت نمبر 128 میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے کتنا پیار تھا اپنی امت سے اللہ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَا نَفُوسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے کیسا رسول آیا ہے جو تمہاری مشکلات پر پریشان ہوتا ہے حریصن علیکم اور تمہارے لئے نیکیوں کا طالب ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفِ الرَّحِيمِ اور وہ مسلمانوں سے بڑی محبت کرتا ہے بڑا مہربان ہے بڑا رحم کرنے والا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار ذکر کیا ہے اس لئے آپ واقعات دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر و بھلائی کے لئے اللہ سے رو رو کر دعائیں ماغی ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی فلاح و بحبود کی دعا کی ہے یہاں پر سورہ توبہ کا اختتام ہوتا ہے پھر اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے سورہ یونس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے اور پھر ان انعامات ان احسانات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے انسان کا رویہ ذکر کیا آیت نمبر بارہ میں کہ خوشی اور غم میں انسان کا معاملہ کیسا ہوتا اللہ کے ساتھ اللہ نے کہا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الدُّرُّ دَعَانَ لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُّرَّهُ مَرَّ كَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ذُّرٍ مَسَّ یہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے ہم سے دعائیں کرتا ہے لیٹے ہوئے بھی بیٹے ہوئے بھی کھڑے ہوئے بھی ہر حال میں ہم سے دعائیں کرتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُّرَّهُ مَرَّ كَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ذُّرٍ مَسَّ لیکن جب ہم اس کی مشکل کو اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے بن جاتا ہے کہ جیسے کبھی اس کو مشکل آئی ہی نہیں اور اس نے کبھی ہم کو مشکل میں پکار آئی نہیں یہ انسان کا رویہ ہے حالانکہ انسان کو خوشی اور غم دونوں کنڈیشن میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرے اور غم میں اللہ رب العالمین سے اس غم اور اس پریشانی کو ختم کرنے کی اس پریشانی کی خاتمے کی دعائیں کریں پھر مشکل کے وقت مشرقین کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ اللہ نے آیت نمبر 2223 میں کیا اللہ نے کہا کہ یہ لوگ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر کے سفر پر نکلتے تھے خوب مستیاں ہو رہی ہیں خوب حلق اللہ ہو رہا خوب خوشی منا رہے ہیں کہ اسی اسنا میں اللہ کا حکم آ جاتا اور تیز و تند آدھی چلتی ہے اور تیز و تند آج ہی جب چلتی ہے دعو اللہ مخلصین اللہ الدین سمندر میں کشتی ہشکولے نیلے لگتی ہے ڈکمگانے لگتی ہے تو یہ لوگ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاہُمْ إِلَّا الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِقُونَ لیکن جب اللہ ان کو وہاں سے نجات دے دیتا ہے تو یہ پھر سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں یہ مشرقین کا رویہ ہے کہ وہ مشرقین تھے لیکن پھر بھی مشکل میں اللہ رب العالمین کو پکارا کرتے تھے آج کے مشرقین کا معاملہ دیکھیں کہ مشکل میں ہیں پریشانی میں ہیں اولاد نہیں مل رہی ہے تجارت میں برکت نہیں ہے یا تجارت میں گھاٹا ہو رہا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں وہ مکہ کے اس زمانے کے مشرقین سے کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں آج کے دور کے مشرقین پھر دنیاوی زندگی کی مثال اللہ رب العالمین اللہ نے کہا دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش کے پانی کی طرح ہے جو زمین میں اترتا ہے جو آسمان سے نازل ہو کر زمین میں اترتا ہے اور زمین میں جو دانے ہیں ان سے ملتا ہے پھر اس سے کوپلے پھورتی ہیں دانا نکلتا ہے پک جاتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے رفتہ رفتہ پکنے کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کا مالی کے سمجھتا ہے کہ ہم اسے حاصل کر لیں گے اللہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے ایک عذاب آتا ہے ایک سزا آتا ہے انسانی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے انسانی زندگی چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے انسان پیدا ہوتا ہے بچپن جوانی ادھیڑ عمر بڑھاپا اور انسان یہ سمجھتا ہے میری زندگی چلتی رہے گی چلتی رہے گی لیکن ایک دن ایسا آتا ہے اس کی موت کا وقت اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے وہ موت کا دن آ جاتا ہے موت کا وقت آ جاتا ہے اور انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اللہ نے کہا یہ ساری مثالیں یہ ساری نشانیاں ہم اس لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ غور و فکر کرنے والے غور و فکر کریں اور سمجھیں پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیلنج جو پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی سورتوں جیسی کوئی ایک سورہ پیش کرنے کا اللہ نے چیلنج کیا ہم یقولون افترہ مکہ والے کہتے تھے کہ اس قرآن کو اور اس کی آیتوں کو اس بندے نے اسے اپنے آپ کو رسول کہنے والے نے گڑھ لیا ہے اللہ نے کہا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو بلالو اور اس قرآن جیسی کوئی ایک سورہ بھی پیش کر دو مشکین پیش نہیں کر سکے عرب والے پیش نہیں کر سکے دنیا کا کوئی انسان پیش نہیں کر سکا اور آج تک قرآن کا یہ چیلنج اپنی جگہ برقرار ہے پھر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلمانوں کے بعض لوگوں کے ایک غلط عقیدے کی تردید کی بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک ہیں آپ مختارے کل ہیں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ فریاد کرتے ہیں اللہ نے کہا قل لا املک لنفسی ذرم ولا نفعن اللہ ماشاءاللہ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لئے بھی اپنی ذات کے لئے بھی کسی نقصان کا کسی نفع کا مالک نہیں ہوں ہاں جو اللہ چاہے وہ میں اپنے لئے کر سکتا ہوں لیکن میں کسی بھی نقصان کا نفع کا اپنے لئے مالک نہیں ہوں تو تمہارے لئے کیسے مالک ہو سکتا ہوں اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر کیونکہ میں تجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن کی تعلیم ہے حدیث کی تعلیم ہے خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے لیکن افسوس کہ آج ایک طبقہ آج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتا ہے نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے جو سراسر غلط عقیدہ ہے شرکی عقیدہ ہے اس قسم کے عقیدے سے ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے پھر اللہ نے قرآن کے تعلق سے ایک بڑی اہم اور پیاری بات بیان کی جس سے ہمارا معاشرہ غافل ہے اللہ نے کہا کہ قرآن یہ لوگوں کے لئے نصیحت ہے لوگ قرآن پڑھیں تو نصیحت کی بہت ساری باتیں انہیں معلوم ہوں گی اور بیمار دلوں کے لئے شفا ہے ایسے دل جن میں بیماریاں ہیں جن میں انحرافات ہیں جن میں خرافات ہیں جن میں روحانی بیماریاں ہیں ایسے تمام تر بیماریوں کے لئے تمام تر خرافات سے بدعات سے نجات کے لئے انسان کو قرآن پاک کا قرآن مجید کا متعالی کرنا چاہیے غور سے پڑھنا چاہیے ترجمہ اور تفسیر کا احتمام کرنا چاہیے اللہ نے کہا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت والی چیز آگئی ہے اور بیمار دلوں کے لئے شفا والی چیز آگئی ہے یہ مسلمانوں کے لئے مومنوں کے لئے ہدایت کا اور رحمت کا ذریعہ اور سبب ہے پھر اللہ نے اپنے ان خاص بندوں کا مقام و مرتبہ ذکر کیا ہے جن کا مقام انبیاء کے بعد ہے فرمایا کہ اولیاء اللہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کا کیا مقام ہے فرمایا سنو خبردار رہو کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا ان کو کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہوتی اللہ کے ولیوں کی صفات کیا ہیں کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں نمبر ایک کہ ان کے اندر اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور نمبر دو یہ اللہ کا ہر حال میں تقوی اختیار کرتے ہیں جب یہ لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ ہر کے چہتے بندے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو فائدہ کیا ملتا ہے اللہ نے کہا لہم البشرہ فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ کہ ایسے لوگوں کے لئے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کے زندگی میں بھی خوشخبری ہے اسی لئے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں چاہے صحابہ ہوں تابعین ہوں تبے تابعین ہوں ائمہ کرام ہوں اور صلف صالحین ہوں جنہوں نے بھی دین اسلام کے لئے خدمت کی جو بھی نیک بن کر رہے جو بھی اچھائی کے ساتھ زندگی گزار کر گئے ہم ان کا نام محبت کے ساتھ لیتے ہیں پیار کے ساتھ لیتے ہیں ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور ان کے کاموں کے قبولیت کے لئے ہم اللہ سے دعا ماتتے ہیں یہ دنیاوی زندگی میں ان کے لئے خوشخبری ہے اور آخرت میں بڑی خوشخبری یہ ملے گی کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرنے کی بنیاد پر ایسے لوگوں کے مقام و مرتبے کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا تو ہمیں اللہ کا ولی بننے کی کوشش کرنی چاہیے شیطان کا ساتھی اور دوست نہیں بننا چاہیے پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے فرعون کے تعلق سے کیا تھا فرعون اور اس کی قوم کے تعلق سے کیا تھا اللہ نے کہا رب نتمس علیہ اموالہم وشدد علیہ قلوبہم فلا یؤمنو حتی یراؤل عذاب العلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کہ اے ہمارے رب رب نتمس علیہ اموالہم ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے ان کے دنوں کو سخت کر دے فلا یؤمنو اس لئے کہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں حتی یراؤل عذاب العلیم یہاں تکی بہت بڑا اور دردناک عذاب دیکھ لیں اللہ نے کہا قد اجیب الدعوت اکمہ اے موسیٰ اے حارون آپ دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئیں اور قبول کے سریعے سے کی گئیں کہ اللہ نے کہا کہ فرعون کو اور اس کے لاؤلشکر کو اس کی پلٹیم کو ہم نے سمندر میں ڈبو دیا کہ جس راستے سے جس سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاتھی مارنے سے راستہ بن گیا سمندر اسی راستے کو جب خالی دیکھ کر موسیٰ اور اس کی قوم نے اسی راستے کو خالی دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے جب سمندر پار کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے کہا ہم نے انہیں ڈبو دیا جب ڈوبنے کے قریب ہوا یہ مندہ یہ انسان جو اپنے آپ کو معبود کہتا تھا قالا تو اس نے کہا کہ میں بھی اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے ہیں میں مسلمان بنتا ہوں اللہ نے کہا کہ اب تجھے ایمان لانے کی سوج رہی ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نے بہت سی نافرمانیاں کی ہیں تو نے فساد مچائے ہیں تیرے بدن کو نجات دیں گے اور تیرے بدن کو صحیح سلامت باقی رکھیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے نشانی اور عبرت کا نصیحت کا سامان بن کر رہ جائے یہ اللہ نے فرعون کا انجام ذکر کیا ہے پھر اس کے بعد اس پارے کے آخیر میں اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے اللہ نے عذاب کو دور کر دیا اللہ نے کہا کہ جب عذاب دیکھ کر کوئی قوم ایمان لاتی ہے تو اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن ایک قوم کو اس کا فائدہ ہوا اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے اللہ نے کہا کہ جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کے اوپر سے دنیاوی زندگی کی رسوائی کو ہٹا دیا دور کر دیا ہم نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے موت کے آنے سے روح کے نکالے جانے سے پہلے توبہ اور استغفار کر لیں گے تو ہمارے گناہ ماف ہوں گے ورنہ غرغرے کی حالت میں روح نکالے جانے کے وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اور اسی لئے اللہ رب العالمین نے اس بارے کے آخین میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْكَ وَلَا يَدُرُّكَ کہ آپ ایسی چیزوں کو اللہ کو چھوڑ کر مت پکاریں جو آپ کے لئے فائدے مند نہیں ہیں جو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالموں میں سے یعنی مشہکین میں سے ہو جائیں گے اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کر لے تو اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرِن فَلَا رَا تَلِفَضُلِهِ تو اللہ کی اس دی جانے والی بھلائی کو کوئی آپ سے دور نہیں کر سکتا میرا اور آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے یہ پارا نمبر گیارہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں پارا نمبر بارہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اور جو باتیں ہم سن رہے ہیں اللہ ہمیں اسے اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں